ہم آتے ہیں اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيعَ الْمُذْنِبِينَ السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مشفق و محترم انتہائی عزتوں کے لائق لائقِ صد عزت و احترام حضرت پیر محمد نقیب الرحمن مدد اللہ العالی حضرت پیس صاحب دونسہ شریف سابدہ صاحب محترم علماء اکرام مشاہ خیزام خواتین و حضرات میں حضرت پیس صاحب کو دل کی گہرائیوں سے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے معمول کے مطابق اس عظیم الشان اجتماع کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں حضرات میں گفتگو کے آغاز میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق خالصتا میرے دلی جذبات کے ساتھ ہے مجھے آج کا یہ عظیم الشان اجتماع غلماء اکرام اور ستیج سے پیش کیے جانے والے خطابات کو سن کر یقین کامل ہو چکا ہے کہ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع نقشبندیت کی پوری گریفت میں ہے اور معلوم نہیں مجھے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے اسے تملک پر محمول نہ فرمائیے گا میں نے آج کے اس اجتماع میں پیر صاحب کی کرامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ سبحان اللہ مرحبا شیخ طریقت اے اہلِ نظر ذوقِ نظر خوب ہے لیکن اے اہلِ نظر ذوقِ نظر خوب ہے لیکن جو شیخ کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو آنِ واحد میں سوچوں میں تبدیل لے آیا کرتا ہے جو قلب و ذہن کے اندر انقلاب برپا کر دیا کرتا ہے بسم اللہ حضراتِ محترم الحمدللہ سبحان اللہ 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 کہ آج کے اس نقشبندی اجتماع میں نقشبندی فکر کی برپور ترجمانی ہو رہی ہے بسم اللہ آج کے موضوع کے حوالے سے اپنی گفتگو کے آغاز پر میں احمد ندیم قاسمی کی معروف نات کے چند اشعار آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا سبحان اللہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا اس کی دولت تو ہے فقط ایک نقش کفے پا تیرا سبحان اللہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا اس کی دولت تو ہے فقط ایک نقش کفے پا تیرا اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں عزت نفس کو بڑھاتا ہے سہارا تیرا اور پورے قد سے جو کھڑا ہوں میں اور پورے قب سے جو کھڑا ہوں میں تو یہ تیرا کرم ہے یا رسول اللہ پورے قب سے جو کھڑا ہوں میں تو یہ تیرا کرم ہے آقا مجھے چھکنے نہیں دیتا ہے سہارا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا دولت ہے فقط ایک نقشہ کفیبہ تیرا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ پورے قب سے جو کھڑا ہوں مرحبا حضرات محترم کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا اس کی دولت ہے فقط ایک نقشہ کفیبہ تیرا اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں عزب نفس کو پڑھارا ہے سہارا تیرا پورے قب سے جو کھڑا ہوں میں تو یہ تیرا کرم ہے آقا پورے قب سے جو کھڑا ہوں میں تو یہ تیرا کرم ہے آقا مجھے چھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا اور آؤ سارے ملکے عالم تصور میں مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر بارگاہِ نبوت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ آم مسلمہ فقیرِ کج کلاہِ آم مسلمہ فقیرِ کج کلاہِ رمیدہ سینہِ اُو سوزِ آہِ دلشنا لت جرانا لت ندھانت میں آخری مصرے پہ آپ کو لانا چاہتا ہوں اپنے کو لانا چاہتا ہوں ان مشایخ کو لانا چاہتا ہوں حضور کے سارے غلاموں کو لانا چاہتا ہوں اور ہر آواز کو ہم آہم کر کے بارگاہِ نبوت میں عرض کرنا چاہتا ہوں آم مسلمہ فقیرِ کج کلاہِ رمیدہ سینہِ اُو سوزِ آہِ دلشنا لت چرانا لت ندھانت نگاہِ یا رسول اللہ ندھانے نگاہِ یا رسول اللہ نگاہِ یا رسول اللہ نگاہِ آج آج آم مسلمہ فقیرِ کج کلاہِ آم مسلمہ فقیرِ کج کلاہِ آم مسلمہ فقیرِ کج کلاہِ وہ عزت اور اعترام کا کلا پہننے وانا جو آج زلت کی کہرائی کی نظر ہو چکا ہے جو آج مجبور ہو چکا ہے مظلوم ہو چکا ہے مقہور ہو چکا ہے جو آج پسدی کا نشان بن چکا ہے آسمان سے گرنے والی ہر آفت اس کے گھر پہ آکے گرتی ہے سبب کیا ہے اکبال کہتا ہے تم نے دامنِ مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے نگاہِ مصطفیٰ سے تم محروم ہو گئے عزمتوں نے تم سے دوری اختیار کر لی ہے عزتیں تم سے دور ہوتی چلی گئی ہیں آ مسلمہ فقیرِ قد کلاہِ رمیدہ سینہِ اُو سوزِ آہِ دلشنالت چرانالت ندانت عزتیں لٹ گئیں گھر برباد ہو گئے اخلاق کا جنازہ اٹھ گیا مسلمان ملکوں کے اندر مسلمان محفوظ نہ رہا مسلمان کی عزت محفوظ نہ رہی مسلمان کا مال محفوظ نہ رہا مسلمان کا اقتدار محفوظ نہ رہا لیکن احساسِ محرومیں بھی نہ رہا دلشنالت چرانالت ندانت دلشنالت چرانالت ندانت اکبال کہتا ہے اس کا مدعوہ کیا ہے اس کا حل کیا ہے بسم اللہ وہ عزمتِ رفتہ کیسے مل سکتی ہے وہ شوکتِ پارینہ کیسے مل سکتی ہے پھر دورِ ابوبکر کیسے آسکتا ہے پھر دورِ فاروقِ آزمی کیسے آسکتا ہے پھر عثمانِ غلی کا دور کیسے آسکتا ہے پھر علی المرتضی کا دور کیسے آسکتا ہے پھر وہ سرمکست مسلمان صف آراء کیسے ہو سکتے ہیں کہتا ہے آئی ایم ایف کے کرزے سے نہیں امریکہ کی دریوزہ گری سے نہیں واہ 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 حاکبک دا اندیش حکمرانوں کی چاپلوسی سے نہیں ایوانوں میں کھڑے ہو کر حاکموں کے گیت گانے سے نہیں زرداری سے نہیں بے زری میں محمد الرسول اللہ کی غلامی میں محمد الرسول اللہ کے غلاموں کی غلامی میں کسی کے دروازے پر دستک دیے بغیر مسلمانوں اگر اپنی عظمت رفتہ چاہتے ہو تو جہاں بھی ہو اٹھو اور بارگاہ مصطفیٰ کی طرف مو کر کے کہو نگاہِ یا رسول اللہ نگاہِ یا رسول اللہ نگاہِ یا رسول اللہ اور این دعا اللہ حبیل این دعا اگر اُلہ سے ندر کرام ہو جائی محمد الرسول اللہ نے ہمارا غلامانہ اسلام تو فرما لیا اللہ بکرم ایک طاقی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مواجہ جنید کے سامو سے فرما لیا اور اپنے ناک میں کچھ آس کس میں خود بھی کر دے آپ نے کہ ایک خود یہ ناک میں کیا کر دے گا یہ ناک میں کیا حرکت کر دے گا اور اس کا سمت کیا ہے کہاں اسی قسمیت سے کہاں کہ مجھے چھیک آئی پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا انہوں نے کہا مجھے چھیک آئے گی میں محبوبِ خدا کے حکم سے الحمدللہ کہوں گا کہاں پھر کیا ہوگا کہاں اندر سے سرکار فرمائیں گے یا رحمت اللہ اور جب سرکار فرما دیں گے کہ اے اللہ اس پر رحم فرما تو پھر رحم کی دیوار میں کون ہائے نگاہیں یا رسول اللہ نگاہیں نگاہیں یا رسول اللہ نگاہیں 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 آج ہم قبائلی لسانی زبان کے تنازوات علاقے کے تنازوات قبائل کے تنازوات برادریوں کے تنازوات کے مختلف خطانوں میں تقسیم ہو چکے ہیں اے ادگاہ شریف میں آنے والوں اے اس شیخ مکرم کی بارگاہ میں بوسزن ہونے والوں ادگاہ شریف سے اٹھنے والی برکات کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے تشریف لانے والے مرد و دن آج یہاں سے جاؤ تو اس دائیے کے ساتھ جاؤ کہ ہم کسی قبیلے کے نہیں ہم کسی خاص زبان کے بولنے والے نہیں ہم کسی خاص جغرافیائی صوبے میں محدود نہیں ہم اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں جس نے فرمایا تھا انہاں ذہی امتکم امتم واحدہ کہ یہ امت امت واحدہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑتا ہے وہ ہمشہ اچتا ہے اس کے ہانٹ بوٹے ہیں اس کی رنگت سیاہ ہے وہ غریب ہے اس کے جسم پر میل کچیل ہے وہ کبھی مکہ کی وادیوں میں تڑپتا ہوا دکھائی دیتا ہے لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریہ قومیت کہ جھنڈے کے تلے آ جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو پھر عمرہ اغنیہ حکمران اصحابِ مال و ذر بلال کی قسمت پر رشت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں رشت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہر قومیت کے فلسفے کو پابان کر کے اسلامی قومیت کے فلسفے کو اپنا کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جھنڈے کو انہیں ہاتھ میں دھام لیا ہے اور وہ منظر کسی مسلمان کی آنکھ سے کیسے ہو جل ہو سکتا ہے یہاں پہ بات ہو رہی تھی مکہ کے فتح ہونے کی حضراتِ محترم مکہ جب فتح ہوا اور سرورِ کونوں مکہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَا نِگَاہِ نَبُوتِ تیری عزبتوں پر قربان حضراتِ محترم آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ اعلانِ نبوت سے پہلے سرکار علیہ السلام نے کنجی بردار سے عرض کیا ارشاد فرمایا تھا کہ اگر دروازہ کھول دو تو میں کعبے کے اندر جا کے اللہ کی بارگاہ میں دھُکنا چاہتے ہیں نے کہا آپ کون ہیں آپ کی حیثیت کیا کہ آپ کعبے کے اندر جا کر سجدہ ریز ہونا چاہتے ہیں سرکار نے فرمایا عثمان بن مزون یاد رکھو یہی سہنِ حرم ہوگا یہی سہنِ حرم ہوگا تم سارے کے سارے یہاں پہ موجود ہوگئے کعبے کی سیڑیاں ہوں گی اور میرے ہاتھ میں کعبے کی چاہتے ہیں اس وقت میں تمہیں بلاؤں گا اس وقت میں تجھے پکاروں گا اور عثمان میں ایک دنیا تیرے حوالے ہوں میں تجھے دوں گا اور تجھے ہی نہیں تیری نسل کے حوالے ہوں سبحان اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلَّمَكَ مَا نَمْ تَكُنْ تَعْلَا تَعْلَا وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اس علم کی کوئی حد نہیں ہے جو علم محمد الرسول اللہ کو ان کے رب نے عطا فرمایا ہے محمد الرسول اللہ صرف عثمان بن مذعون کو نہیں دیکھ رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن مذعون کی نسل سے پیدا ہونے والے بچوں کی قسمت کو بھی دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں یہ قابیت تجھے ہی نہیں تیری نسل کو دوں گا اور پھر تاریخ نے چشم فلک پیر نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مکہ فتح ہو رہا ہے سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر سہنِ حرم کی سیڑھیوں پر کھڑے ہیں نگاہِ نبوت اٹھتی ہے اور سرکار فرماتے ہیں عثمان کہاں ہے اللہ نچلی نظروں کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ شاید وقتِ آخرا پہنچا ہے بدلے کا وقت آگیا ہے سرکار نے فرمایا آگیا میرے قریب آؤ جب قریب آجاتے ہیں تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ یاد ہے کچھ یاد ہے میں نے تجھ سے چابی مانگی تھی تُو نے انکار کیا تھا اور میں نے تجھے کہا تھا ایک دن آئے گا یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی تُو میرے سامنے کھڑا ہوگا اور یہ چابیاں محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت کے ہاتھوں سے تجھے عطا کرے گا وہ وقت آن پہنچا ہے وہ وقت آن پہنچا ہے عثمان آگے بڑھ میں یہ چابیاں تجھے حوالے کرتا ہوں تیرے حوالے کرتا ہوں ادھر سے سرکار چابیاں حوالے کر رہے تھے اور ادھر سے عثمان بن مزون کہہ رہے تھے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ حضراتِ محترم میں جو واقعہ آپ کی نظر کرنا چاہتا تھا زمناً یہ واقعہ آپ کی شدمت میں پیش کیا کہ اسی سیڑھی پہ کھڑے محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبائلی اس نسلی امتیاز کو رواہ رکھنے والے سارے نظام سے اپنے پاؤں کے تلے پامال کرسے ہوئے انشاء فرمایا کہ بلال کہاں بلال کہاں ہے سرکار میں یہاں پہ حاضر ہوں سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلال تم آگے آجاؤ آگے آو بلال آگے آتے ہیں فرمایا بلال آگے سارے نیچے کھڑے ہیں تُو کعبے کی جھت کے اُن پر جاتا اللہ اکبر اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں عزتِ نفس کو پڑھاتا ہے سہارہ سے فرمایا کعبے کی چھت کے اُوپر جاؤ پکار کے کہاں اللہ اکبر اللہ اکبر آج کا یہ پیغام آپ کی نظر کرتا ہوں کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوامِ مغرب سے نہ کر اپنی ملت پہ قیاس اکوامِ مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قومِ رسولِ حاشمی اپنی ملت پہ قیاس اقوامِ مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قومِ رسولِ حاشمی میں پھر زورت دے کے کہتا ہوں اے قبیلوں میں بٹنے والوں اے انسانیت سے اُوپر ہو کر انسانیت کہ تقدس کو پامال کرنے والوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے باوجود ان اسبیتوں کے شکار وہ خواہ میں ہی کیوں نہ ہوں وہ خواہ کوئی سجادہ نشین ہی کیوں نہ ہو خواہ کوئی وہ بڑا عالم و شیخ ہی کیوں نہ ہو اقبال کہتا ہے اپنی ملت کو قیاس اقوامِ مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قومِ رسولِ حاشمی ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحسار ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحسار اور قوتِ مذہب سے مستقم ہے جمعیت دے سبحان اللہ حضراتِ مخترم آج مختلف راہیں دکھائی جا رہی ہیں مختلف اطراف میں ہماری توجہ کو مبزول کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن میں اپنی گفتگو کے آخری حصے میں آپ کی توجہ اس جانب لگانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے منبعِ رشت و ہدایت ہمارے لیے کامیابی کا مرجع صرف اور صرف ایک ہے صرف اور صرف ایک ہے جس کو خدا نے ہمارے لیے مرجع بنایا ہے جس کو خدا نے ہمارے لیے منبعِ رشت و ہدایت بنایا ہے اور وہ ذاتِ محمد الرسول اللہ صد اللہ علیہ وآلہ 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 ساتھ دنیا کا سودا کر لو کوئی حرج نہیں اپنے مال کا سودا کر لو کوئی حرج نہیں اپنی ممبری کا سودا کر لو کوئی حرج نہیں اپنی دگری کا سودا کر لو کھر بھی کوئی حرج نہیں مفت میں ملتی ہیں لے لو لیکن میری دست بستہ گزارش ہے مسلمانوں ہم بڑے کتھن دور سے گزر رہے ہیں مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں امتحان کے آخری رمحے سے گزر رہے ہیں پاکستان کے مسلمان اگر نئی سودا کرنا ہے تو محبت رسول کا سودا نہیں ہے اگر نئی سودا کرنا ہے تو عشق رسول کا سودا نہیں کرنا ہے یاد رکھو اگر آنکھوں میں عشق کا سرور نہ رہا اور چہرے پہ یقین کا نور نہ رہا تو آپ کی میری ہم سب کی باتیں بے اثر ہو کر رہے ہیں اپنی آنکھوں میں خاک مدینہ کا سرمہ بنا یہاں کا علم وہاں کی دگری وہاں کی دگری کوئی حرج ہے لیکن یہ ساری دگریوں حاصل کرنے کے باوجود پورے آہن کے ساتھ پورے جوش کے ساتھ یقین محکم کے ساتھ تو ہو کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانیش فرنگ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانیش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا حاک مدینہ نجم اور اس ممری کو کوئی حیثیت نہ دو اس وزارت کو کوئی حیثیت نہ دو اس امارت کو کوئی حیثیت نہ دو تمہارے لیے عزت کا مقام تمہارے لیے احترام کا مقام تمہارے لیے تقریم کی منزل سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاک حضور سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاک حضور پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں دروف شانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا دروف شانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینہ کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر خود نہ تھے جو راہ پر خود نہ تھے جو راہ پر اور ان کے حادی بن گئے خود نہ تھے جو راہ پر اور ان کے حادی بن گئے وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا آؤ ابو بکر کے قدموں کو چومو آؤ جناب فاروق آزم کے دامن سے بابستہ ہو جاؤ آؤ عثمانِ غنی کے سامنے زانوے عدب کے کرو آؤ علمِ علی کو بلند کرو یہ وہ آسمانِ ہدایت کے چبکتے ہوئے ستارے ہیں کہ نہ ہم میں سے کوئی ان کی روشنی کو بڑھا سکتا ہے نہ ان کی روشنی کو گھٹا سکتا ہے ان کو جو مقام اور مرتبہ اس خالقِ کائنات نے رضی اللہ عنہم برزو عنہم کہہ کے دیا ہے اس کے پاک ان کو کسی اور کی سند کی ضرورت کی لے اور میں چلتے چلتے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں کبھی ریورس گیر نہیں لگا کرتے تاریخ ہمیشہ اگلی منزل کا سفر تیکھیا کرتے تاریخ کبھی ترقی معقوس کا شکار نہیں ہوا کرتے اس لیے جو تاریخ بن چکی ہے وہ بن چکی ہے تاریخ جو بن چکی وہ بن چکی تاریخ کا رخ اب بدلہ نہیں جا سکتا ہے جو مینارہ نور جہاں جہاں محمد عربی نے کھڑا کرنا تھا کھڑا کر دیا ہے جس کو مسلح لبوت پہ کھڑا کرنا تھا کھڑا کر دیا ہے جس کو عدل کی مسلط پر بٹھانا تھا بٹھا دیا ہے جس کو گناہ کے مقام پر پہنچانا تھا پہنچا دیا ہے اور جس کو شہادت کے مقام رفی اور من کند مولاہ کا علی مولاہ کا لقب عطا کرنا تھا کھڑا کر دیا ہے اب اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ بیشی ہو سکتی ہے اس لیے آؤ مسلمانوں میں حضرت پیر صاحب کی اجادت سے آپ کو اس نکتہ آخری کی جانب متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آؤ سارے جمیلوں سے آداد کو جاؤ آؤ نکتہ آفرینیوں سے کنارہ کشی اختیار کرو اور میں برپور تائید کرتا ہوں کراچی سے تشریف لائے ہوئے بہمان محترم کی گفتگو کا کہ آؤ تمام اختلافات کو مٹانے کے لیے داتا کی نگری میں چلیں سبحان اللہ حجمیری کی بارگاہ میں چلیں یا رسول یا رسول حجمیری کی بارگاہ میں چلیں خدا کی قسم جو آخری بات ہے سرکار علیہ السلام کے مقاصد نبوت ہے نا تلاوت آیات تعلیم کتاب تذکیہ نفوت اور حکمت و دانائی چار مقاصد نبوت ہیں اگر یہ چار مقاصد نبوت کے امین نظر آتے ہیں تو وہ خانکاہوں اور درگاہوں میں چھپے ہوئے یہ نگینیں ہیں سبحان اللہ میں تملک کا قائل نہیں ہوں لیکن اس گے گزرے دور میں بھی ہماری اگر کوئی پناگاہ ہے تو خانکاہ جہاں تعلیم قرآن بھی ہے جہاں تدریس قرآن بھی ہے جہاں قلب و نظر کے زعب یہ بھی بدلتے ہیں جہاں دیکھنے والے محمد الرسول اللہ کی گفتار کو بھی دیکھتے ہیں محمد الرسول اللہ کی رفتار کو بھی دیکھتے ہیں سبحان اللہ میں نے شاید پچھلے خطبے میں یہاں اس سٹیج پر ایک بات کہی تھی اگر اجازت ہو ایک منٹ کے لیے دیکھئے دو چیزیں ہیں ایک حضور کا کال ہے اور ایک حضور کا حال ہے حضور کا کال بھی محفوظ ہے حضور کا حال بھی محفوظ ہے حضور کا کال بخاری میں محفوظ ہے حضور کا کال مسلم میں محفوظ ہے حضور کا کال ترمزی اور نفائی میں محفوظ ہے اور حضور کا حال اللہ والوں کے سینے میں محفوظ ہے اس لیے ہم بخاری کو بھی چونتے ہیں اور ان اللہ والوں کے قدموں کو بھی چومتے ہیں مرحبا مرحبا ماشاء اللہ سبحان اللہ ممتاز مذہبی سکالر فیرِ طریقت رہبرِ شریعت جناب عزتِ معاب صاحبزادہ ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب نے سموہ الحمدللہ ہمیں فخر آپ نے مشاہد کی اوپر ان کو مشاہد کیا جاتا ہے انہیں شاہد کی طریقت کیا جاتا ہے سبحان اللہ پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ کا کوئی غلام بات اللہ اکبر ماشاء اللہ سبحان اللہ